ویلکم بیک نوہی گاؤں میں کرنٹ لگنے سے پندرہ سالہ نوچوان شدید سکتی ہو گیا نیشد گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے جینل لکی نیوز میں آپ کا خوش آمدید ناظرین اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں ٹوکیو اولمپکس سے جہاں راج مستری کے بیٹے ارشد ندیم اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی آخری امید ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے تمغا حاصل کرنے کی امید جاگھٹی ہے میاں چننوں کے راج مستری کے بیٹے اتلیٹک ارشد ندیم نیزہ بازی کے فائنل مقابل میں پہنچ گئے ہیں اور سنسنی کے فائنل سات اگست کا ہوگا اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں اولمپکس اتلیٹ مقابلوں کے فائنل تک رسائی آسل کرنے والے پہلے پاکستانی اتلیٹ ارشد ندیم اپنی شاندار قادقگی کے بعد ٹوٹر پر ٹروپ ٹینڈ بن گئے ہیں اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں وقار زکا نے بھی اس حوالے سے ندیم ارشد کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ گولڈ سلور یا برونز ان میں سے کوئی بھی میڈل لینے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو وقار زکا اور ان کی ٹیم کے جانب سے پانچ ہزار امریکی ڈالر دینے کا بادہ کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے مزید یہ پاکستانی گلوکار علی دفر نے ارشد ندیم کے لیے تعریفی پوسٹ بھی شیئر کی ہے اور کھلاریوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا حکومت پاکستان نے بھی اپنے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ارشد ندیم کی کارگتگی کو سراتے ہوئے انہیں مبارک بات بھی پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ارشد ندیم نے جیولن تھروور کے طور پر پچاسی شار یا سولہ میٹر کی تھروور کی جس کے بعد ایک تاریخ رکم کر کی گئی ہے اور ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھروور فائنل میں جگہ بنا لی ہے وحید نامی ٹویٹر صارف نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشد ندیم کے کھیل کی ویڈیو بھی شیئر کی جبکہ ٹویٹر صارفین نے کہا ہے کہ ارشد ندیم انشاءاللہ اس بار دوہزار بیس کے اولمپکس میں پاکستان کو تمگا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ناظرین مزید قبروں کے لیے ہمارے ساتھ جرئیے اللہ حافظ